موسیقی 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 پیاداو نے چار وگڈ اپنے نام کیے اور ہماری بھارتے ٹیم سری لنکا کو اکتالیس رنوں کے بڑے اندر سے ہرا کر یہ شکب 2030 کے فائنل میں پہنچنے والی پہلے ٹیم بنی وہیں آپ کو بتا دے گی ہماری بھارتے ٹیم کے سری لنکا کو ہرانے سے پاکستان کے ٹیم کو بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ اگر ہماری بھارتے ٹیم سری لنکا سے ہار جاتی تو پھر سری لنکا فائنل میں پہنچ جاتی اور پاکستان کا فائنل میں پہنچنا مسکل ہو جاتا لیکن اب اگر چودہ سپٹمبر پاکستان کے ٹیم سری لنکا کو ہرا دیتی ہے تو پھر پاکستان کا ٹیم فائنل میں پہنچ جائے گی اور سترہ ستمبر کو ایک بار پھر ہمیں بھارت اور پاکستان کا مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے ویسے دوستو آپ کو بتا دے گی ایش اکپ کے ابھی تک تیرہ ایڈیشن کھیلے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک بھارت اور پاکستان ایش اکپ کے فائنل میں ایک دوسرے سے نہیں بھیڑ پائی ہیں تو چلی دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ کپتان رویس سرما نے ایش اکپ کے فائنل کے لیے کن کن کھلاڑیوں کو آرام دیا ہے اور بانگلہ دیش کی ٹیم کو کچلنے کے لیے کون کون سے یوہ بلے باجوں کو اپنی پلینگ لیون میں جنگہ دی ہے تو دوستو سب سے پہلے اوپننگ بیٹل کی بات کرے تو ایک بار پھر رویس سرما کے ساتھ سبمنگل ہی بانگلہ دیش کے گن بازوں کے فرقچے اڑانے والے ہیں کیونکہ دوستو فیلال سبمنگل بہت ہی خطرناک فرم میں چل رہے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہوگی پاکستان کے خلاف میچ میں سبمنگل نے ان کے خاص بولر سائن سا فریدی کو کیسے ایک ہی اور میں تین تین چار چار چوکے لگائے تھے اور سائن افریدی کے گھمنڈ کو پوری طرح سے دوست کر دیا تھا وہی رویس سرما نے بھی پہلے ہی اور میں سائن کو چھککا لگا کر یہ بتا دیا تھا کہ یہ بھارتے ٹیم ہے اگلے میچ میں کمبیک جرور کر دی ہے اور دوستو آپ کو بتا دے گی سائن سا فریدی کو پہلے ہی اور میں چھککا لگانے والے رویس سرما ابھی تک اکھلوتے بللے باز ہیں اس لئے دوستو بانگلہ دیش سے بھی پورانا حساب پورا کرنے کے لئے کپتان رویس سرما کے ساتھ سبمنگیلی اوپننگ میں اترنے والے ہیں تیسرے نمبر کی بات کرے تو دوستو کپتان نے بڑی ہی سمجھداری دکھاتا ہے ویرات کولی کو بانگلہ دیش کے خلاف فرام دینے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ دوستو ویرات نے لگاتار دو دن پاکستان کے خلاف بللے بازی کی تھی اور 122 رنوں کی ساندار پاری کھیلے دی اور پھر اگل ہی دن سری لنگا کے خلاف بھی ویرات نے پورے 50 آور فیلڈنگ کی تھی ایسے میں کپتان رویس سرما نے اس میچ کے لئے ویرات کولی کو آرام دیا ہے جس سے ویرات کولی فائنل میں فریس فیل کر سکیں اور فائنل میں باکستان کے خلاف ایک اور ساندار پاری کھیل سکیں اور ان کی جنگہ اب تیسرے نمبر پر اشان کیسن کو رکھا گیا ہے کیونکہ دوستو آپ کو رویس سرما نے آرام دینے کا فیصلہ کیا کیونکہ دوستو کیل راہول نے بھی لگتار دو دن بلے بازی کی تھی اور 111 رنوں کی ساندار پاری کھیلے تھی پھر پورے 50 آور کیپ رنگ بھی کی تھی اور یہ کسی بھی کھلاڑی کے لئے آسان نہیں ہوتا اس لئے دوستو اس میچ میں کیل راہول کو آرام دے کر کپتان رویس سرما نے دھاکڑ بلے باز تلک ورمہ کو اپنی پلنگ 11 میں سامل کر لیا ہے دوستو آپ کو بتاتے گی سرے شیئر ایک بار پھر ٹریکٹس کے دوران انجرڈ ہو چکے ہیں جس کے چلتے کیل راہول کو موقع دیا گیا تھا اور اگر سرے شیئر اس میچ کے لئے فٹ نہیں ہو پاتے ہیں تو پھر تلک ورمہ کو ہی چوتھے نمبر کے لئے ٹیم میں سامل کیا جائے گا وہی دوستو پانچوے نمبر کی بات کرے تو دوستو پانچوے نمبر پر کپتان رویس سرما نے اس میچ میں سورے کمار یادو کو اپنی پلنگ 11 میں سامل کر لیا ہے جہاں دوستو اس میچ میں آپ کو سورے کمار یادو کھیلتے ہوئے نجر آنے والے ہیں وہی دوستو چھٹے اور ساتھوے نمبر کی بات کرے تو اول راونڈر ہارتک پانچوے اور روینڈر جڑے جا رہنے والے ہیں وہی دوستو آٹھوے نمبر کی بات کرے تو کپتان رویس سرما نے ایک بڑا داؤں کھیلتے ہوئے اکسر بڑیل کو اپنی پلنگ 11 سے باہر کر دیا ہے اور ان کی جنگہ ایکسپیرینس فاسٹ بولر محمد سمی کو ٹیم میں سامل کر لیا ہے کیونکہ دوستو پندرہ ستمبر کو پچ پیسرز کو تھوڑی ہیلپ کرنے والی ہے اور اب محمد سمی کے ٹیم میں ان سے ہماری فاسٹ بولنگ اور بھی زیادہ گھا تک ہو چکی ہے وہی دوستو اگر بات کریں نوے نمبر کی تو نوے نمبر پر کلدی بیادف رہنے والے ہیں جو فیلال اپنی جادوی گیند باجی سے کہر بھر پا رہے ہیں کلدی بیادف نے لاشٹ کے دو میچوں میں پاکستان کے خلاف پانچ اور سری لنکا کے خلاف چار وگٹ لے کے ویپکسیٹ ٹیموں کو گردہ ہی اڑا دیا تھا وہی دوستو دسوے نمبر پر سیراج کی جنگہ پرسید کرشنا کو کھیلنے کا مقابل سکتا ہے کیونکہ دوستو ایشے کپ میں سیراج اس طرح کا پردرسن نہیں کر پائے ہیں جیسے کہ ٹیم نے ان سے امید کی تھی اس لئے دوستو اگر پرسید کرشنا ٹیم کی بلینگلن میں سامل ہوتے ہیں تو حیرانی کی بات نہیں ہوگی صرف ایک میچ کے لئے سیراج کو آرام دیا جا سکتا ہے وہی دوستو گیاروے نمبر کی بات کریں تو گیاروے نمبر پر ہمارے یورگر کنگ جسپرید بمرا رہنے والے ہیں جو ابھی باپسی کے بعد اپنی پہلے والی لیف پھر سے پکڑ چکے ہیں اور ایشک اپنے کمال کی گیندباجی کر رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے آپ کا تہہ دل سے دھنیواد